موسلمان لڑکوں کو انہیں جج بنایا ہے پورے دیت کے اندر چالیس چالیس قریب تاکہ یہ دو لگاتار سپریم کورڈ کے چیف دستیس اور جہدے دھوتے رہے ہیں اس میں سے ہلتھمش کبیر آگئے ہیں کئی لوگ اور آگئے ہیں لیکن چیف دستیس ہلتھمش کبیر ہو پا ہے اس کا بہت مشیوز کیا کئی لوگوں نے مشیوز کرنے کوشش کی اس کا ایک بعد میں یہ میٹر سپریم کورٹ ایڈوکیٹ آن ریکرڈ ایششیشن کے مادہم سے سپریم کورٹ میں گیا ہے وہاں پر یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشیری کا میٹر بہت لمبی بہت سوئی اور ایک جیجمنٹ آیا انہوں نے کنسلٹیشن ورڈ کو انٹرپیٹ کر دیا اور کنسلٹیشن کا مطلب انہوں نے کہا کہ یہ کانکرنس ہے جوڈیشری کی نام بھیجے کی کانکرنس آپ کو کرنے ہی ہے کنسلٹیشن کی وجہ اس کا انٹرپیٹیشن ہونے کانکرنس سکتے ہیں اس کے بعد یہ اس طرح چلتا رہا اس کے بعد بھی اس کے بعد یہ میٹر کی کنسلٹیشن کا کیا مطلب ہے راجپتی مہدے نے یہ میٹر ریفر کیا ہے ایک سو تیتالیس میں اپینین کے لیے اور اس پر یہ جو پہلا اس پی گپتہ جو تھا وہ پانچ جزیز کا تھا جس میں کی اور دوسرا جو جو تھا یہ نو جزیز کا تھا جس میں چار اور پانچ کا ڈیفرنس سے یہ پیسلا ہوا یعنی پانچ جزیز نے اس انٹرپیٹیشن کو مانا اور چار نے نہیں مانا بعد میں یہ ریفرنس آیا تھرڈ وہ جوڈیشل ریفرنس یہ آیا کہ ایک تیتالیس میں کی کانسلٹیشن یہ کیا مطلب ہے یہ آفت آئی ہے نائن جزیز نے اس میں یہی انٹرپیٹیشن فائلل کیا کہ نہیں کانسلٹیشن کا مطلب کانکرنس ہے اور جوڈیشری انڈیپنڈنٹ ہے جزیز ہیں وہ اس کو پیسش کریں گے ان آرڈر ٹو ایش آرڈرین کے صحیح آدمی کون ہے کس کو جز بنایا جائے نہ بنایا جائے تو اس ناتے کولیجن سسٹم یہ انٹرڈیوز کام اس کے بعد کیونکہ چیپ جسیز باہر کا ہے وہ کیا جانتا ہے بیچ میں یہ پالسی آگئی تھی کہ چیپ جسیز بنانا ہے اس کو جو ہے وہ نیکس چیپ جسیز کے پوست پر ٹرانسپر کر کے ایک آج دو سال پہلے بھی دیا جائے تاکہ وہ لوگوں کو سمجھ لے کیا ہے تو بعد میں چیپ جسیز بنا دیا گیا بنا دیا جائے پرنتو یہ سسٹم بھی ہے وہ چلنے لگا بھائی تین لوگ ہیں اچھا تو یہ ایک آدمی آپ کا ہوگا ایک میرا بھی ہو جائے گا تا بھی درسکت کریں یہ بھی استطیق ہونے لگی میں تو اس سسٹم بھائی ہوں میرا پرشنہ اتنا ہی سا ہے کہ آئی بی کی ریپورٹ اور باقی کی ایجنسیوں کی ریپورٹ آتی ہے میرا نام میجھ دیا میں پاکستان سے میری ریلیشنشپ ہو یا کسی سے ہو تو آئی بی کی ریپورٹ اگر میرے اینڈی آئے تو کیا مجھے جلیل اس کے بااد بھی نہیں ہو نیرمال نیرمال گورنر کی ریپورٹ چیپ منسٹر کی ریپورٹ آئی بی کی ریپورٹ کوئی خلاف ہوگی تو نہیں ہوتا یہ نیرمال خورس ہے ایک ادارہ اس کا ہے کہ رائنات سنگھ جی چیپ منسٹر تھے ساتیش مشرا جی کا نام کولیجیم سے ریکمنڈ ہو گیا تھا سپریم کورٹ سے لیکن تیپ منیٹر اور گورنر کی ریکمنڈیشن کے خلاف اس لئے کٹ گیا ساتیش مشرا یہ ہی بی ایس پی والے ہیں بی ایس پی والے ہیں جو ایم پی ہو گئے تو کیا ہو سکتا ہے یہ میں نے آپ کے سمجھ سے رکھا بی ایس پیس کامیرہ ججمنٹ اس کو کنسیڈر کیا ہے کہ ایس پیوٹی پاور گرائب کر لے تو کیا کرے گی تو یہ سسٹم صحیح ہے کہ نیشنل جوڈیشنل کمیشن بنا تھا وہ بلکہ صحیح بنا تھا اور اسی پرکار کا کوئی اشتتی آنے چاہیے اس میں سب کا بیلنس یہ نہیں ہو کہ کہ ایس پیوٹی اپنا ایمپائر کارپ کر دے کوئی ایس پیوٹی اپنا ایمپائر کارپ کر دے جیسا ایوپری میں ہو رہا ہے ایسے کئی جی لوگ پردیسوں میں ہو رہا ہے تو یہ اس ستی ہے سابرن پاور پابلک میں پیش کرتی ہے بلکہ صحیح بات کر رہی ہے کہ سابرن پاور ہمارے پاس ہے پارلیمنٹ کے پاس ہے اور ہماری کو اس سے نہیں جوڈیشنلی جو ہے وہ سابرن پاور ایک شائز کرتی ہے جوڈیشنلی جوڈیشنلی یہ بھی کرتی ہے کہ کانسٹیوشن کے امسا یہ لاؤ بنایا گیا ہے کہ نہیں میریویشنلی میں شیوج کربی بہت لوگ کر رہے ہیں جو پہنچ گادرے ہیں یہ اس سطح ہے اس لیے جو جس کسن پورے دیش میں چل رہا ہے یہاں بھی چل رہا ہے یہ بہت ہی مہتبون ہے اگر جوڈیشنل کی ہیں تو جوڈیشنل موک چینج کٹھاں گیا اور یہ جس موک چینج ہو کرا اس کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ چ steps بچے کے پہلے دونوں خرمت چاہتے ہیں بینہ اس کے کامیوں سے یہ محمد صلوح ہی نہیں ہوتا اندرہ لانی دوبارہ آئی تو انہوں نے جو ری شریف کسنا صروع کر دیا ون تھرڈ ٹرانسپر کرو ہم سے پوچھ کر کرو یہ ان کا اسٹریپنٹ وہاں سے یہ جہرہ صروع ہوگا اور دھر دھرے یہاں تکھا گیا یہ بارے میں جو ایکٹ بنا تھا جس کو اس کو سکر کر دیا اس کو سکر کر دیا اور پارلیمنٹ میں دوبارہ ایکٹ بنایا گیا ان کی نصفقشتار کو اور ان کی بیان سانیاں سے میں اٹھا ہوں وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ تھا جو پہلے پریزیڈنٹ اس ہاتھ پیٹے ہیں ویشے اس پرشن یہ ہے تو پہل بھی آپ نورمل آتے رہتے ہیں ٹھلی جو چیکس انڈ بیلنسز ہے چینج اس میں آ رہے ہیں چیکس اور بیلنسز جروری ہیں بدلاؤ چیکس انڈ بیلنسز میں آنا ہے کہ جو آج کے چیکس ہیں اور جن کے بیلنس ستھابیت کیا جا رہا ہے وہ چیکس صحیح ہیں یا نہیں ہیں یا اور لگنے چاہیے کیونکہ جو ہم ہم پارلمنٹ کی سپرمیسی کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن پارلمنٹ کی سپرمیسی ایک پرکار سے پردھان منتری کی سپرمیسی ہے کیونکہ پارلمنٹ میں پردھان منتری ہوئی ہوگا جو مجھوٹی لیڈر ہوگا اس لیے مانیے اپنے نیا مورتی جی نے جو بات کہی مارندرہ گاہدی کی جو ایکجامپل دی تو آج نہیں آج ہم تھوڑے سے سندوشت ہیں کہ شاید اس پرکار کی بات نہ ہو لیکن کل پھر ایسا پردھان منتری آ سکتا ہے جو مروڑی دوسری طرح سے نہ ہے اس لیے آج راشتر کے سامنے جو اہم سوال یہ ہے کہ چیکس کیا ہوں اور چیکس کس دوارہ ہوں اور تینوں ہمارے جو نائے پالی کا بڑھائی کا اور کارے پالی کا ہے ان تینوں پر کس طرح سے جنتہ کا انکش رہے جن آندولن کا انکش رہے لوگوں کی بھاونا اور بھاونا آپ نے ابھی یہ الیکشن دیکھے ہیں الیکشن سے بھاونا راشتری بھاونا اس لیے اس میں میرے خیال میں ایک کسی بھی سنسطہ کو دوسری سنسطہ پر وریعتہ دے کر شاید ہم آج سمجھ 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 یا راشترہ ہٹ نہیں کر پائیں گے ایسا میرا نویج ہے اور جو آپ نے بات کہی ہے کہ مجھے . موسیقی